السلام علیکم میرے عزیز دوستو آج میں آپ کو استقفار کتنی بار پڑھنا ہے اور اس سے کیا کیا کام پورے ہوتے ہیں اس کا وظیفہ کیا ہے اور زندگی میں پرشان ہوتا استقفار پڑھئی ہے ان سب کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ لیلی استقفار کیسے کریں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا آج کل کا شیڈیول بہت بیزی چلتا ہے لوگوں کا تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ لوگ وضو بھی نہیں کیے ہوتے تو آپ اس کی بلکل ٹینشن مت کریے وضو ہے تو ٹیک نہیں ہے تو ٹیک آپ پھر بھی استقفار کریے دیلی اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد استقفار کریے اس کی بہت بڑی وزیلت ہے اس کا وظیفہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ استقفر اللہ پڑھیں یا استقفار پڑھیں تب ان دونوں میں سے کوئی سے بھی چیز پڑھ سکتے ہیں یا اس کا پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں بہت سائے لوگ وظیفے بتاتے ہیں کہ ایک ہزار بار پڑھئے دو ہزار بار پڑھئے یا سات ہزار بار پڑھئے تو آپ ہو سکے تو جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ بار پڑھئے استقفار کیا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے استقفار ایک طرح کہ اللہ سے معافی مانگنا ہے معافی طلب کرنا جو ہم اپنے گناہوں کے معافی مانگتے ہیں اور اس کو پڑھنے سے ہمارے ہر کام پورے ہوتے ہیں ہر عدور کام پورے ہوتے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا پڑھتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہمیں استقفار پڑھنا پڑھتا ہے روز اس سے ہماری ساری پرشانیاں حل ہو جاتی ہیں پورا بھی پڑھ سکتے ہیں ہر بند دروازے کی چابی ہے استقفار اگر آپ کوئی ایسی طالعہ ہے جو نہیں کھل رہا بہت دنوں سے آپ پرشان ہیں اس کے لئے آپ کتنے ذکر کرتے ہیں تو آپ استقفار کا بھی ایک بار ذکر کریے کوشش کریے کرنے کے اس سے بہت بڑے فائدے ہیں اس کی فضیلت میں جتنی بیان کروں اتنی کمیں آپ ڈیلی پڑھئے ہر نماز کے بعد پڑھئے پانچ بار ازان ہوتی ہیں پانچ بار ہم نماز پڑھتے تو ہر نماز کے بعد پڑھئے پہلے تو پوری نماز کی ادائیگی کریے پھر استقفار کی ادائیگی کریے اس کا معامل بنائیے اب دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں اس سے اگر آپ زندگی میں پرشان ہیں آپ تو یہ ضرور پڑھئے اگر زندگی سے پرشان ہو گئے ہیں آپ کے کوئی کام پورے نہیں ہو رہا تو اس کی ایک بار ذکر ضرور کریے اور قرآن پڑھئے قرآن پڑھئے تذبیہات پڑھئے اور بھی بہت سائی تذبیہات ہیں اس میں صرف میں نے استقفار کی فضیلت بیان کری ہے اس کو کیسے پڑھیں ہم نماز کے بعد پڑھیں اٹھتے بیٹھتے اگر آپ وضو نہیں بھی ہیں اور آپ باہر ہیں تو آپ استقفار پڑھئے استقفار پڑھئے درود شریف پڑھئے اور کسی کا دل نہ دکھائیے سب سے اچھے سے بات کریے کسی کی گیبت نہ کریے اس سے بھی ہمیں ان سب چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے سنت طریقوں پر چلنا چاہیے اور استقفار کا ذکر کرتے رہنا چاہیے زندگی چند دنوں کی ہے تو ہمیں اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزارنی ہے نہ کہ لوگوں کی راہ میں ہمیں لوگوں کی نئی سننی ہے جو قرآن میں دیا ہے جو اللہ نے بولا ہے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بولا ہے ان کے کہی ہوئی باتیں ان کے لئے کیوں ہوئی باتوں پر ہمیں چلنا ہے نہ کہ لوگوں کی باتوں پر ہمیں چلنا ہے آج کل کے لوگ نہ نماز کی فکر نہ قرآن کی فکر ہمیں ان سب چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں اللہ کے قریب رہنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہے اللہ کی راہ میں تو ہم اپنا استقفار کریں نمازیں ادا کریں قرآن پڑھیں تو اس سے بہت برکت ہوگی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ہمیں جتنے ہو سکے اتنے استقفار پڑھنی ہے آگے میں انشاءاللہ تعالی اور دعاوں بھی بتاؤں گی آپ کو کہ اور دعایں کون کون سی ہیں استقفار کے علاوہ بھی بہت صحیح دعایں ہیں جن کو پڑھنے سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اگر کسی کی طبیعت حراب ہے رشتہ نہیں آ رہا ہے یا کوئی اور پروپلم ہے گھر نہیں ہو پڑھا تو آپ اس کا ایک پر ذکر ضرور کر کے دیکھیں یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ ہر بند دروازے کی چابی ہے تو اس کا ذکر کریے زیادہ سے زیادہ اپنی دعاوں میں مجھے بھی شامل کریے میرے لئے بھی آپ لوگ دعا کریے پوری امت کے لئے دعا کریے استقفار پڑھئے زیادہ سے زیادہ پڑھئے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اسی ویڈیو آتی رہیں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے میرے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ